السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ہمارا آج کا موضوع ہے جہاد جہاد کے معنی کوشش کے ہیں جہاد کا لفظ چاہے یہ جیمہا دال سے ہے جہد جہد کا مطلب ہوتا ہے جد و جہد کرنا محنت کرنا سٹرگل کرنا آرام سے نہیں بیٹھنا دین کی راہ میں کسی بھی سچی کوشش کو جہاد کہا جائے گا کوئی بھی جو جنون سٹرگل ہے آپ کی اللہ کے دین کی خاطر وہ سب جہاد شمار ہوتی ہے آدمی کا نفس اس کو برائی کی طرف لے جانا چاہتا ہے اس وقت اپنے نفس سے لڑ کر برائی سے رکنے کا نام جہاد ہے دوست ساتھی سماجی دباؤ کوئی ایسا کام کرانا چاہتے ہیں جو حقیقت کے اعتبار سے صحیح نہیں اس وقت لوگوں کے دباؤ کو قبول نہ کرنا اور اپنے درست رویے پر جمع رہنا جہاد ہے لوگوں کو اچھی بات بتانا اور انہیں بری باتوں سے رکنا ایک مشکت والا کام ہے مگر مشکتوں کو برداشت کرتے ہوئے اپنی دعوتی مہم کو جاری رکھنا جہاد ہے اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو برائیوں سے روکنا یہ حقیقت میں مشکل کام ہے کیونکہ لوگ دشمن بن جاتے ہیں اور وہ مارنے مرنے پر تل جاتے ہیں اسی لئے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں اہل کتاب کے جو علماء تھے ان کو سخت ڈانٹ پلائی ہے کہ وہ اپنے عوام کو برائیوں سے کیوں نہیں روکتے لَوْ لَا يَنْحَا هُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ اَنْ قَوْلِهِمُ الْإِسْمِ وَأَقْلِهِمُ السَّحْتِ کہ ربانی اور احبار جو ہیں وہ ان کی غلط باتوں اور حرام کھانے سے لوگوں کو کیوں نہیں روکتے لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَسْنَعُونَ کتنا برا ہے جو وہ کرتے ہیں تو وہ کیوں نہیں روکتے تھے اس لئے کہ ظاہرہ کسی کو روکنے سے خود کی شامت آتی تو بعض وقت دین کا پڑھنا اور سیکھنا جو ہے اس حد تک تو انسان کو آسانی رہتی ہے لیکن جو ہی انسان دوسروں کو اچھی باتوں کے بارے میں بتاتا ہے اور انہیں برائیوں سے روکتا ہے تو اس کے لئے مشکل ہو جاتی پڑوسیوں یا تعلق والوں کی طرف سے کوئی کڑوی بات سننے کو ملے یا کسی قسم کا تلخ تجربہ ہو اور آدمی کے اندر اس کی وجہ سے اشتعال آجائے یعنی غصہ آجائے مگر وہ اپنے آپ کو جوابی عمل سے روکے اور یک طرف طور پر لوگوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات برقرار رکھے تو یہ ایک جہاد ہوگا جہاد یعنی یہ ایسے موقع پر جبکہ حالات سازگار نہ ہو اور ماحول جو ہے وہ انسان کو موافق نہ ملے تو قدرتی طور پر پھر انسان کے اندر ایک ڈسٹربرس ہوتی جیسے اس وقت میرے ساتھ ہو رہی اتفاق یہ ہے کہ جس گھر میں ہم رہتے ہیں یہ گھر بگ گیا اور جنہوں نے خریدہ ہیں وہ اس کو اسیسمنٹ کے لیے کبھی کسی کو بھیجتے ہیں کبھی کسی اور کام کے لیے تو ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے اپنے ٹائمنگز ہوتے ہیں اور اس وقت بھی بار بار شاید آپ کچھ ڈسٹرکشن سن رہے ہیں تو وہ کچھ باہر کے لوگ مسلسل آ جا رہے ہیں تو الحمدللہ میں اپنا جائزہ لے رہی تھی کہ میرے موں سے جو الفاظ نکل رہے ہیں کیا وہ صحیح ترجمانی کر رہے ہیں اس بات کی جو میں پڑھا رہی ہوں تو اللہ کا شکر ہے کہ میں اس امتحان میں پوری اتر رہی ہوں لیکن میرے ساتھ آپ لوگوں کا بھی امتحان ہے کہ جب پڑھاتے پڑھاتے بیچ میں کوئی رکاوٹ آئے آواز نہ آئے یا پھر یہ کہ کسی بھی قسم کی کوئی ڈسٹرکشن ہو تو اس وقت ہمارا ریاکشن کیا ہوتا ہے یعنی سوچنے کے بات یہ کہ پھر آپ ریاکٹ کس طرح کرتے ہیں مسئلہ اگر آپ بیچ میں کوئی آ کر آپ کو کوئی بات شروع کر دے جبکہ آپ پڑھا رہے ہو یا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کا شور آ رہا ہو تو بیگرام کی نوائزز جو ہیں وہ سننے والوں کو بھی ڈسٹرک کرتی ہیں لیکن یہ ہے کہ بہرحال کچھ چیزیں آوٹ آف کنٹرول ہوتی ہیں اور کلاس کے علاوہ ایسی سیچویشنز ہمیں گھر میں بھی پیش آتی رہتی ہیں گھر کے کاموں میں بھی باز وقت آپ کھانا پکا رہے ہیں کوئی بار بار آپ کو بچہ ڈسٹرپ کرتا ہے یا پھر یہ کہ آپ فون پر ہیں اور بیچ میں آپ کے شوہر آپ کو آ کر کچھ اور بات سنانے لگتے ہیں یا یہ کہ اور اسی طرح کی کوئی سیچویشن ہو سکتی کہ جس پر آپ کو غصہ آ جاتا ہے یعنی کسی بھی انٹرپشن انٹرفیرنس اور انٹرویشن پر تو ایسے مواقع پر انسان اپنے آپ کو تھام کر رکھے اور جوابی عمل سے روکے اور خوشگوار تعلقات برقرار رکھے تو یہ بھی ایک جہاد ہے جہاد کی ایک اور قسم ہے جس کا دوسرا نام قتال ہے یعنی اللہ کے حکموں کی پیروی کرتے ہوئے دشمن سے لڑنا یہ جہاد جارہیت کے مقابلے میں جارہیت سے مراد ہوتی ہے جب دشمن آپ کو اٹیک کرے اپنے بچاؤ کے لیے ہوتا ہے جہاد کا لفظی مطلب جنگ نہیں یعنی بعض لوگ جہاد کا ڈیریکٹ میننگ قتال کرتے ہیں جبکہ جہاد کا لفظ جہاں یہ جدوجہد کے لیے استعمال ہوتا ہے چھوٹی جدوجہد ہو یا بڑی اپنے نفس کے ساتھ ہو یا اپنے ماحول کے ساتھ یا پھر دین کے دشمنوں کے ساتھ تو اس کے مختلف لیول ہیں مگر خدا کے حکموں کی پیروی میں اپنے بچاؤں کے لیے لڑنا بھی ایک کوشش کا معاملہ ہے اس لیے اس کو بھی جہاد کہا جاتا ہے لڑائی والا جہاد ایک وقتی اور اتفاقی معاملہ ہے سارا دن یہ ہمیشہ ہی جنگ نہیں ہوتی وہ اپنے مخصوص حالات اور واقعات پر مبنی ہوتی ہے اگر کبھی واقعتاً بچاؤں کی ضرورت پیش آ جائے تو اس وقت اس نوعیت کا جہاد کیا جائے گا اور اگر اس قسم کی شدید ضرورت پیش نہ آئے تو جنگ کی جہاد عملاً رکا رہے گا کسی عمل کا نام جہاد رکھنے سے وہ عمل جہاد نہیں ہو جائے گا یعنی بعض لوگ اپنی مرضی کے کام کرتے رہتے ہیں بعض لوگوں کے دین سے بھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتے اور اس کا نام جہاد رکھ لیتے ہیں یا کوئی بھی مارا جائے یا قتل کیا جائے تو اس کا نام شہید رکھ دیتے ہیں تو یہ لوگوں کے کہنے پر نہیں بلکہ دیکھا یہ جائے گا کہ یہ کس نوعیت کی چیز ہے یعنی کوئی مارا گیا تو کس قوز میں مارا گیا ہے کوئی لڑائی ہے تو کس قوز کے لئے کیا وطن ملک ملت کے لئے یا کسی اور قوز کے لئے جہاد صرف وہ عمل ہے جو اسلام کے مطابق جہاد ہو اور اسلامی جہاد اصلا پر امن جد و جہد کا نام ہے یہ پر امن جد و جہد کبھی داخلی اعتبار سے مطلوب ہوتی ہے اور کبھی خارجی اعتبار سے یعنی کبھی انسان کے اپنے اندر سٹرگل ہو رہی ہوتی ہیں اور کبھی باہر کے حالات چاہے وہ گھر میں ہو یا کسی شہر میں ہو یا کسی ملک میں ہو وہ انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں کبھی وہ احساسات کی سطح پر جاری ہوتی ہیں اور کبھی ظاہری آزا کی سطح پر یعنی اس کے مختلف درجے اور مختلف لیولز ہیں اور جو انسان جس درجے کی بھی کوشش کرتا ہے کہیں انسان کو صرف اپنے دل سے جنگ کرنی پڑتی ہے اپنے جذبات سے جنگ کرنی پڑتی ہے اور اپنے آپ کو حرام سے روکنا پڑتا ہے کبھی انسان کو اپنے جسم سے کام لینا پڑتا ہے یعنی محنت مشکت کرنا ہوتی کبھی انسان کو دل دماغ جان جسم قلم اسے کام لینا پڑتا ہے اور کبھی ایک اور مرحلے پر اسلے اور دیگر چیزوں سے کام لینا پڑتا ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس مرحلے پر ہیں لیکن یہ کہ ساری زندگی اسلام چاہتا ہم سے یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے رہے اچھے کاؤز کے لیے اسلام سستی کو اور بیٹھ رہنے کو اور بے حمدی کو پسند نہیں کرتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ جو بھی شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ سے محبت رکھتا ہے پھر وہ اٹھے اور کچھ کرے وہ نہ تو انسانوں پر بوجھ ہو اور نہ ہی غلط کاموں میں ملوث ہو بلکہ اس کی کوششے صحیح ڈائریکشن پر ہو اور اللہ کی رضا کے کام کرنے والا استازہ جہاد کے بارے میں سٹوڈنٹ کا کمنٹ یہ لکھتی ہے کہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہو جہاد کا ٹاپک پڑھ کر دو باتیں سیکھیں ایک تو جو جہاد کے بارے میں نیگریف راپر نرنہ کیا جاتا ہے اس کے بجائے ایک وسیع تصور سمجھ آیا بہت سے نیکی کے کام ہم کو کرنے کی موٹیویشن ملے وضو کا دل نہ کیا تو فوراں کہا یہ تو جہاد ہے کسی نے دل دکھایا اور سبر کیا اور خود کو کہا یہ تو جہاد ہے استازہ میں یہ نوٹ کیا کہ صرف یہ سوچ develop کرنا کہ یہ کوشش میں اللہ کیلئے کر رہی ہیں اور یہ جہاد ہے تو ہر نیک کام کرنا اور پوزیٹیو رویہ اپنانا آسان ہو جاتا ہے مجھے دیکھ کوٹ بھی یاد آیا Life is but death If it loses its zest for struggle ہمارے دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہماری ہر کوشش اگر اللہ کیلئے خالص ہے تو عجر صواب کا باعث بنتی ہے اور دوسرے دوسرے لوگ بھی struggle کرتے ہیں اگر صرف اس دنیا کے حصول کے لئے منافق بھی تو یہی کرتا ہے اس کی ساری کوشش جد و جہد سے دنیا کے لئے اور آخرت اور دین کے لئے کچھ بھی نہیں اور آخر کار جب اللہ کے سامنے جاتا ہے تو نہ دین کا ہوتا ہے نہ آخرت کا ہوتا ہے کل مجھے اس کتاب کا ریلیشن ہمارے کورس میں بھی سمجھ آیا کہ اسلام ایک تعرف کی کتاب اسلام ایک تعرف کی کتاب کے ذریعے ہم قرآن کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی اپنے اسلام کا جائزہ بھی لے سکتے ہیں کہ کہیں ہم صرف نام کی مسلمان تو نہیں جزاک اللہ خیر ان کسیرہ استاذہ آپ بہت اچھا بڑھاتی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین